کیا مریم اور ہو پائے گی شادی سبتین کی جانگی اپیسوڈ نمبر بیس ڈراما سیلیر ترکے وفا میں کیا کچھ ہونے والا ہے اس ویڈیو میں چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اپیسوڈ نمبر بیس میں آپ لوگ دیکھیں یہ کہ جب اممہ جی ہاں دادو جان جو ہے وہ اپنی بیٹی کو کہے گی کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ جس پر وہ اپنے اس گھر میں جو ہے وہ اپنا حصہ مانگ لے گی یہ بات جب بتاتی ہے اس کی بہو جی ہاں مریم کی ماں جو ہے یہ بات بتاتی ہے سب لوگوں کو کہ اممہ جی نے تو اسے آج جانے کے لیے کہہ دیا تھا مگر اس نے اپنا حصہ مانگ لیا ہے گھر میں جس پر مریم بولتی ہے اور بولتی ہے اپنی ماں کو اب کیا ہم ان کی خاطر اپنا گھر بیچیں گے جس پر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور اس کا بھائی بھی اور مریم کا باپ بھی ادھر آپ لوگ دیکھیں گے دوسری جانب کہ جب بولے گی انیلا کہ مجھے سبتہین نے دو ٹاک کہہ دیا ہے سجیلا کو یہ بات بتائے گی کہ اگر شادی کرے گا تو صرف اس سے ورنہ کسی سے بھی شادی نہیں کرے گا جس پر سجیلا بولے گی اس کی بہن انیلا کی کہ تمہاری ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور تم کہاں مو لٹکا کر بیٹھی تھی یہ آنکھ مٹھکا ہو رہا تھا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا تمہاری کہاں پر نظر تھی جس پر جو ہے وہ انیلا کہے گی کہ میں سب کچھ بہتر کر لوں گی ادھر آپ لوگ دیکھیں گے تمہاری یہ جو ساری چلاکیاں ہیں یہ بولے گی بہن اس کی جی ہاں سبتہین کی بہن بولے گی نوشین کو کہ یہ جو تمہاری ساری چلاکیاں ہیں نا مجھ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا اور تم اپنے مقصد میں نوشین کبھی کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ نوشین بھی سبتہین سے کرنا چاہتی ہے شادی ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب سجیلا بولے گی انیلا کو جب میں کہہ رہی تھی کہ نوشین سے شادی کروا دو تو نہیں ہونے دی تم نے اب دیکھا کیسے جو ہے وہ سبتہین اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرے گا جس پر بولے گی آگے سے انیلا اپنی بہن سجیلا کو کہ بازی پلٹی ہے پر بازی کس طرح مارتے ہیں تمہاری بہن اچھے سے جانتی ہے اس بار پھپو نے انکار کیا ہے اگلی بار سبتہین انکار کر دیگا جی ہاں تو آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کے کیا واقعی سبتہین جو ہے وہ نہیں کرے گا شادی مریم سے یا پھر مریم اور سبتہین کی ہو جائے گی شادی اور انیلا کچھ بھی نہیں کر پائے گی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا